اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پیش نظر مذہبی منافرت کے خلاف قرارداد کی منظوری دے دی ہے چین سمیت 28 ممالک نے حمایت جبکہ امریکہ سمیت 12 ممالک نے مخالفت کی ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل نے مذہبی منافرت کے خلاف قرارداد منظور کر لی قرارداد انسانی حقوق اور آزادی اظہار سے متصادم ہے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے قرارداد کی مخالفت اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر بھلایا گیا عیدالعزہ کے دوران سویڈن کے دارالحکومت میں ایک عراقی تاریخ وطن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی جس پر پاکستان سمید پوری امت مسلمہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے منگل کے روز اقوام متحدہ کے حقوق کے عالی ادارے میں بحث ہوئی پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جنیوہ میں قائم کانسل کو ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا کہ ہمیں یہ واضح طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے جو مذہبی منافرت، امتیازی سلوک اور تشدد کو بھڑکانے کی کوشش ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی کانسل میں گدشتہ روز پیش کی جانے والی قرارداد میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ تمام ممالک مذہبی منافرت پر مبنی کاروائیوں کی روک تھام کریں قرارداد کی چیز سمیت 28 ممالک نے حمایت، امریکہ سمیت 12 ممالک نے مخالفت کی